کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ وزن کام کرنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی دن وہ ایک آدھ پراتھا کھالیں گے یا کوئی حلوہ کھالیں گے یا مٹھائی کھالیں گے تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو کافی برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کوس رہے ہوتے ہیں یا ڈائیبٹیز کا مریض حلوہ کھا کے اپنے آپ کو بہت کوستا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیپس کرتا ہے لیکن ری لیپس نہیں کرتا کیونکہ اس کا ایمان اپنی جگہ باقی ہے کہ میں نے ڈائیبٹیز کی وجہ سے مٹھائی نہیں کھانی تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں لیپس بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لیپس کرتے رہیں گے تو شگر بھی خراب رہے گی اور الکوہولزم بھی چلتا رہے گا تو لیپس بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن ری لیپس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ ری لیپس کیا ہے یہ ایمان کھو دینا سوچا تھا کہ نہیں کروں گا اپنے ماں باپ کی زندگی کو دیکھوں گا اپنے بچوں کی زندگی کو دیکھوں گا اپنی زندگی کو دیکھوں گا سو جب نشا کوئی چھوڑتا ہے تو اس کانسیپٹ سے تو میرا خالے آپ سب نکل آئے ہیں کہ یہ کوئی خالی ویل پاور کا کھیل ہے ویل پاور آپ کی کچھ چیزوں میں مدد کر سکتی ہے جیسے آپ کو ویل پاور یہاں تک لاتی ہے اور کئی دفعہ آپ کا یہاں آنے کو دل نہیں کرتا ہوگا کئی دفعہ پھر آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو لے آتے ہیں تو اس کو ویل پاور کہتے ہیں اور یہ بڑا مشہور ایک مقولہ ہے امریکہ میں کہ take your legs to the meeting your mind will follow یعنی آپ نے یہ جو سر ہے اس کے اندر سے جو آواز آ رہی ہے کہ نہیں جانا آج فالو اپ پہ اس آواز کو اگر آپ سنتے ہیں تو اپنے جو گھٹنوں سے نیچے ٹانگوں کا حصہ ہے ان کو حکم دیجئے کہ تم مجھے لے جاؤ my mind will follow یعنی آپ اپنی ٹانگوں کو کسی نہ کسی طرح پہلے تو اٹھ کے واشروم تک لے جائے نا جہاں آپ نے جا کے تو تیار ہونا ہے اور کپڑے بدلنے ہیں بغیر زیادہ گوھر و فکر کیے ریچول شروع کر دیں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ اس طرح کرنے سے بڑی آپ کی مدد ہو سکتی ہے جیسے anxiety کے بارے میں ایک چھوٹا سا ٹپ ہے بچینی سی ہوتی ہے جو بچینی ہوتی ہے میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ بچینی آپ کو کچھ نہیں کہتی لیکن بچینی کی بچینی آپ کو بہت تنگ کرتی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے کہ بچینی ہوتی ہے ایک ہے کہ بچینی کی بچینی ہوتی ہے اس بات کی بچینی کہ یہ بچینی کیوں ہے یعنی بچینی ہے تو بندے کو ہوتا ہے کہ یہ بچینی کیوں ہے کیا اس چیز کا ہوتا ہے کوئی اثر کسی پہ کہ بچینی کی بچینی اور یہ نکتہ اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ بہت بہتری کی طرف چلے جائیں گے کیونکہ جب آپ بچین ہوتے ہیں اور اس کیفیت کو اپنے اندر آپ دیکھ لیتے ہیں اپنے اندر بچینی کی کیفیت کو دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچینی ہونے سے کوئی خون نہیں نکل آتا بچینی ہونے سے کوئی ہڈی نہیں ٹوٹ جاتی بچینی ہونے سے کوئی نیل نہیں پڑ جاتا ایسا تو کچھ نہیں ہوتا بچینی سے کبھی ایسا تو نہیں نہ ہوا کہ بچینی ہوئی تو سر پھڑ گیا بچینی کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے اگر آپ اس کو اندر اچھی طرح اپنے دیکھ لیں اور آپ کو وجہ بھی سمجھ آجا کہ اس وجہ سے ہے تو آپ اپنی بچینی کو ایک لیجیٹی میٹ ایموشن کے طور پر قبول کر لیں لیجیٹی میٹ ایموشن ایموشن جذبات کو کہتے ہیں لیجیٹی میٹ یعنی جائز ایموشن کو کیونکہ بچینی جو ہوتی ہے بعض اوقات بڑی مزہدار بھی ہوتی ہے جب آپ بندے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ٹونٹی ٹونٹی میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی فیورٹ ٹیم آخری مرحلوں پر ہوتی ہے تو آپ کو بچینی ہوتی ہے پر اس بچینی کو آپ اتنا زیادہ مائنڈ نہیں کرتے یہ بچینی کی وہ قسم ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ میچ کی وجہ سے ہے ہے تو بچینی اور جب آپ کی فیورٹ ٹیم ہار جاتی ہے تو اس سے کافی دکھ لگتا ہے اور بندہ وہ بھی برداشت کر لیتا ہے تو ایک تو بچینی کو آپ ذرا پہچان لیں کہ یہ بھی ایک جائز آپ کا جذبہ ہے غصہ غم بچینی اور اگر میں یہ کہوں کہ بلکل یہ خوشی کی طرح ایک جذبہ ہے اور جتنا آپ ان جذبوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن کرنا چھوڑ دیں گے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ گورے کالے کا کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا یعنی دنیا میں آپ تاثبات نہیں کرتے اسی طرح کیا جذبات کے ساتھ تاثبات کرنے کا کوئی فائدہ ہے کہ خوشی تو آنے دے غم ہے تو نہیں آنے دے بیچینی کو نہیں آنے دے ایمبیرسمنٹ کو نہیں آنے دے تو یہ جو جذبے ہیں سارے یہ تو ہماری زندگی کے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں اور جتنا ہم ان سے فیملئر ہو جائیں جتنا ہم فیملئر ہو جائیں اور دیکھیں کہ یہ اس سے کوئی سر پھٹ جاتا ہے اس سے کوئی بقیدہ ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتی ہے ایسا تو کچھ نہیں ہوتا اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی ایک جذبہ ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ رہے گا نہیں زیادہ کیونکہ کوئی بھی جذبہ زیادہ دیر تک سلامت نہیں رہتا ویرییشن آتی رہتی ہے جیسے دن رات میں بدلتا رہتا ہے تو اسی طرح جذبوں میں بھی ویرییشن آتی رہتی ہے اور جب آپ نشہ چھوڑتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مشکلات کچھ زیادہ آ رہی ہیں جب آپ نشہ چھوڑتے ہیں جلدی سے آئے گا جلدی سے آج پھر بھی کر رہے ہیں میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو بند کرو تم اپنی بکواس لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو اسی باز متانا تم ہو ہی گھٹیا انسان تم ہوتی کون ہم برے روکنے والی تمہارے باپ کے باگی پیتا ہوں گیا شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجے لیکن فوری مدد حاصل کیجے جس موجزے کی انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے